فرمائیے کہ کل وزیر خارجہ ہمارے نے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک طالبن پاکستان آپ نے بھی ان کا ذکر کیا بھی تھوڑا سا کہ اس کو معافی دی جا سکتی ہے اگر وہ پاکستان کے آئین کی قسم کھائیں اس کے سامنے سلنڈر کریں معافی مانگ لیں اور آج ان کا بیان ایک ٹویٹر کے اوپر آگیا ہے وہ انہوں نے کہا ہوئے کہ جلاب ہم تو اس کافری نظام کو مانتے ہی نہیں ہیں کس طرح سے ہم سلنڈر کریں گے اور کس طرح سے ہم ان کو کہیں گے کہ ہم تمہارے نظام کو مانتے ہیں تو یہ تحریک ان کی ابھی زندہ ہے اور اسی کی دہشت کیا ہے اسی کی کاروائیاں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیریز کینسل ہوتی ہے ہندوستان جس کی ایک عرب تین سو کروڑ عبادی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ اور بورڈ نے اقروبت دی اور گارمنٹ کو کوپی گئی ہوگی تو پہلے تو نیوزیلینڈ بورڈ کو سیک کرنا چاہیے تھا فورا نہیں اس بورڈ کو جس نے ان کو سٹیٹیفیکٹری ریپورٹ دی اب اگر یہاں آ کے تین دن ان کے پلیئروں نے پریکٹس کی اس پریکٹس کے اندر پاکستانی پلیئر بھی تھے نیوزیلینڈ کے پلیئر they were taken from hotel to the stadium اللہ کا شکر everything was going smooth and up ابھی اسٹیڈیم بھرا نہیں تھا match شروع نہیں ہوا رہا صاحب سوچنے کی بات یہ match نے ابھی شروع ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ match شروع ہونے تک security conditions وہی exist کر رہی تھی جو کل کی پریکٹس میں پرسوں کی پریکٹس میں اس سے پہلے والی پریکٹس میں exist کر رہی تھی جب بیوزیلینڈ کے لوگ پریکٹس کر رہے تھے ابھی انٹر نہیں ہوئے تھے spectator کوئی threat generate نہیں ہوا تھا stadium کے اندر جو ان کو لے جانے والی ساری گاڑیاں بسے اور پولیس موجود تھی سڑکے خالی کرا لی گئی تھی اور traffic بند کر دی گئی تھی تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے match سے دس منٹ پہلے یہ کہنا کہ جب match نہیں کھیل رہے تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے چلیں ایک چیکن مان لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی آپ کی حکومت نے کوئی سیکیورٹی کے نام سے کوئی چیز بھیجی دی so you should have discussed it with جن کے ساتھ مل کے آپ نے پہلے سیکیورٹی appreciation کی تھی پاکستان کے جو افراد تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ discuss کرتے کہ یہ concerns آئے ہیں اس پہ آپ کا کیا جواب ہے what physical steps this normally happened in the world دنیا میں سیکیورٹی کی چیزیں اسی لیے چلتی ہیں چار دن پہلے پاکستان میں تمام انٹیلیجنس چیز کی کانفرنس ہویا رشاہ چائنا کسپستان تاجستان انہوں نے پاکستان کی situation پہ اعتماد کا ظاہر کیا بلکہ پاکستان سے کھا ہے کہ افغانستان اس خطے کی سیکیورٹی کو maintain کرنے کے لیے ہم آپ سے انٹیلیجنس cooperation چاہتے ہیں اور ہم آپ سے انٹیلیجنس sharing کریں سو یہ میں ہی کہوں گا کہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کا ایک بہت ہی گندہ step ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ پیچھ پہ چھرا گھوپنے والی بات ہے کہ سامنے سے آپ وہ جو چانکیا کا حصول ہے کہ دوست بھی ہو تو سامنے سے ہاتھ بلا اور پیچھے سے اس کو چھرا مار دو یہ وہ والی چیز ہے and i'm ashamed کہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے یہ step لیا ہے جو کرکٹ کے لیے نہیں بلکہ ان کی اپنی جو باعث ہے unnecessary باعث ہے اس کا اظہار کرتا ہے یا security کا کوئی concern نہیں ہے میں آپ کو بڑی authority سے کہہ سکتا کسی قسم کا کوئی security کا concern نہیں match safe ہے stadium safe ہے route safe ہے لوگ deployed ہیں جگہ پر ہیں absolutely یہ ایک گیم کھیلی ہے نیوزی لینڈ کی حکومت میں جس کے اندر غالباً انڈیا بھی شامل ہے UK بھی شامل ہے European Union کی بھی یورپ کے ملکوں کی involvement تدراتی ہے اور یہ ایک plan مجھے لگتا ہے میری نظر میں جب میں ایک انٹریلیجنس operator کے طور پر سوچتا ہوں کہ یہ plan issue تھا کہ آپ اپنی team کو بھیجیں آپ اپنے گرفت کو بھیجیں approve کرائیں team کو بھیجیں اور match شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو cancel کرا دیں تاکہ پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہو اور پاکستان کا ایک جو غلط image ہے وہ دنیا کے اندر جائے جب عمران خان نے نیوزی لینڈ کی پرائیمیسٹر سے بات کر لی تو اس کے بعد اور کونسا فورم رہتا ہے تو ایوزی لینڈ کی جو حکومت ہے they should feel ashamed of themselves by hitting a by hitting a sport جس کو کہا جاتا ہے کہ it is a sports of gentlemen it is no more a sports of gentlemen it is in the hands of cheers hypocrites and fraudsters and that is the that is that is the reality سب یہ فرمائیے کہ کل وزیر خارجہ ہمارے نے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان آپ نے بھی ان کا ذکر کیا ابھی تھوڑا سا کہ اس کو مافی دی جا سکتی ہے اگر وہ پاکستان کے آئین کی قسم کھائیں اس کے سامنے سرندر کریں مافی مانگ لیں اور آج ان کا بیان ایک ٹویٹر کے اوپر آگیا وہ انہوں نے کہا ہو ہے کہ جلاب ہم تو اس کافری نظام کو مانتے ہی نہیں ہیں کس طرح سے ہم سرندر کریں گے اور کس طرح سے ہم ان کو کہیں کہ ہم تمہارے نظام کو مانتے ہیں تو یہ تحریک ان کی ابھی زندہ ہے اور اسی کی دہشت کیا ہے اسی کی کاروائیاں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر نیوزی لینڈ کی کرکٹ سیریز کینسل ہوتی ہے یا جو ایک اور ٹویٹر کے اوپر اس وقت خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ اور ہندوستان انہوں نے کیمپین چلائی پاکستان کا دورہ منصوب کرنے کے لیے تو یہ تو کریں گئی لیکن ہمارے اپنے طریقے پہ بھی دکھا جائے کہ یہاں پہ بھی کیا وزیر خارجہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم تاری کے طالبان کو معافی دے سکتے ہیں اصل میں جو شورٹ سائٹڈ سٹیٹمنٹ سوٹی ہیں جو آپ کی ذہنی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایڈیوکیٹشن کے ساتھ نہیں لیکن جو فور ویجوالائزیشن سے نہیں دی جاتی اور جو فور دی تائم جب آپ ٹائم سہی چوز نہیں کرتے تو وہ ان کا پھر ایمپیکٹ آتا ہے لیکن ان کا یہ کہنا اس کے اوپر یہ تو نہیں کہ دیشتگردی کو ٹرین کرنے کے لئے کہہ دیا اب دنیا میں رس جو ہے اس پیسی بی نے نیوزلینڈ ٹیم کو منانے کی بھی کوشش کی ہے مگر نیوزلینڈ ٹیم نے گرانڈ آن اس حساب انکار کر دیا ہے پیسی بی کے مطابق مانک کا ٹوس ہو ے والا تھا شاہ کی میدان میں آ گئے تھے اور ٹیموں نے بھی ہجازن نکلنے کی تیاری کر لی تھی مگر اچانک صورتحال یک سر تبدیل ہو گئی محسن کیا صورتحال خوشی کا سما تھا کہ اٹھالہ سال بعد یہ ٹیم پاریس میں کھیلے گی لیکن اچانک سے سارا منظر بدل گیا کیا تفصیلات پہنچے دوسری کی مارک یہ پوری خبر پاکستان کے شاہدین پر پتہ لگا کہ ہم نے افغان تاریخ بتاتی کہ تمام کی جو اگر دونوں کی انہیں کل در پر موجود ہے اور پاکستان چندر نیوزیلینڈ سارے کرائیمز آئے ڈراغ آئی تھی کلاشنگ آیا تھا یہاں پہ ہر جگہ پہ ہیروین مل جاتی تھی اور بہت ساری ایلز آئی تھی جو افغان ماجرین لے کے آئے تھے اور پاکستان کے لوگوں نے اس کو برداشت کیا اس کو کومبیٹ کیا ایک دمانہ میں ایک ہتوڑا گروپ ہوتا تھا جو لوگ کو رات کو جا مار دے تھا سارے افغانی اور افغانی بہت جلدی حسان بھول جاتے یہ بھی یاد رکھی گا وہ 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 نہیں ایسان اب یہ جو چیزیں ہیں اس میں اب طالبان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے انہوں نے کمٹ کیا دنیا سے کہ ہم کسی پروسٹرائی ارگرانزیشن کو اپنی سٹیٹ سے کام نہیں کرنے دیں گے سو دس ارگر تحریک طالبان کے لوگ جو کہتے کہ ہم نے پاکستان سے لڑنا ہے کفر کرے کفر کا نظام ہے تو جا ہو جا کے کسی اور ایسی پارٹی سے لڑو جو کفر کے اوپر چل رہی ہے ان سے وہ لڑیں گے لگے لگے جن کو کفر کہتے ان سے وہ پیسے لیتے سو یہ تو پروو ہو گیا نا کہ تحریک طالبان کو کھڑا کرنے میں پیچھے کون سے ارگنائزیشن اور ان کفر والوں سے پیسے لیتے مسلمانوں کے خلاف لڑتے یہ 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 تحریک اب دوسری بات اس سے ریلیٹ کر کے آپ نے کی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا پاکستان کا یہ فوجی اس فوجی کا نام کچھ گجن ایسا ہی کچھ نام بڑا ڈیفیقل سا نام تو میں لے نہیں پاتا ہوں اور یہ کس ویڈیو کر تین دن پریکٹس کرتی ہے وہاں کی ٹیم پہنچ گئی ہے ایسا نہیں کہ وہ پہنچ نہیں ہے وہاں پر پریکٹس کرنے کے بعد ان کی جو گئی آپ پتہ ہے کہ پاکستان میں اب ہی ماحول کیا ہے ہر ہفتے پاکستانی فوجی مارے جا رہے تحریک تالیبان کے دوارہ تو اس طریقے کے اگر گھٹنا نیوزیلینڈ کے ساتھ ہو گئی تو پھر تو ان کے ساتھ کیا ہوگا حالان کی پاکستان کے کرکٹ فینس کے ناتے یہ بہت دکھت خبر ہے کیونکہ پاکستان کے کرکٹ فینس نے کافی انتجار کیا وہاں پر کرکٹ بہا لو لیکن ان میں پاکستانیوں کا ہی جو جو جیہاد جیہاد ہے وہ دھیرے دھیرے ان کو پاپ گھڑا فوٹے گا تو کہیں نہ کہیں تو اس کے دیفرنٹل امپیکٹ کی نہیں لگ لگ رہی ہیں اب یہ لوگ انڈیا کو بلیم کر رہے ہیں انڈیا نے یہ کیا انڈیا نہ وہ کیا تو انڈیا جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ تو انڈیا کریں گے کیونکہ جب پاکستان انڈوی مینٹ پہلے ڈیسائیڈ ہو کی بھائی نہیں ہمیں نہیں گھر لہ یہ گلی کر گھر میں ہو سکتا ہے یہ اثنے بڑے لیبل پر نہیں ہو سکتا میرے ساپ